سلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خریے سے ہوں گے تنزیل سحیل یوٹیوب چینل میں آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں تنزیل سحیل یوٹیوب چینل پر میں نے ایک کورس سٹارٹ کیا ہے وراست کے حوالے سے آج ہماری اس کورس میں دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں میں نے تمام طرح ہماری کورس کے آٹلائن ڈسکس کی تھی اور آج ہماری دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم شریح حصے ڈسکس کریں گے اور یہ شریح حصے ہمیں قرآن پاک کی صورت نساء چپٹر نمبر فور سے ملتے ہیں تو اس شریح حصے کے حوالے سے میں نے کچھ سلائیڈز بنائی ہیں جس میں میں تمام طرح یہ شریح حصے ہیں وہ ڈسکس کروں گا یہ ہمارے پاس سب سے پہلے آجاتا ہے وراست کی تقسیم کے شریح حصے اس میں سب سے پہلے آجاتا ہے کہ فوت ہو جانے والے یعنی متوفی کے جائدات میں سے والد کا شریح حصہ ایک بڑا چھے ہے جو فوت ہو جانے والا بندہ ہے اس کے جو والد کا شریح حصہ ہے وہ ایک بڑا چھے ہے جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے دوسرا فوت ہو جانے والی والدہ کا شریح حصہ ایک بڑا چھے ہے اس کے بعد فوت ہو جانے والے جو ہے بیوہ فوت ہو جانے والے کی بیوہ کا شریح حصہ ایک بڑا ہٹھ ہے اور اس کے بعد یہ والے اوپر والے حصے ہیں اس کے بعد حصے نکالنے کے بعد جو ہے وہ باقی حصے جو ہیں وہ اولاد میں تقسیم ہو جاتے ہیں اولاد میں کس شرح سے تقسیم ہو جاتے ہیں اولاد میں اس شرح سے تقسیم ہوتے ہیں کہ بیٹے کو دو گناہ ملے گا اور بیٹی کو ایک گناہ ملے گا مطلب بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا یہ ہمارے پاس جو بیسیک تھے حصے جو وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے باقی ہمارے پاس جو ہے کافی سارے کوئسٹن ہیں وہ میں نے کوئیسٹین کور اپ کرنے تو کیا پوتے اپنے دادا کی جائدات میں وارث ہوں گے یہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا پوتے اپنے دادے کی وراثت میں وارث ہوں گے یہ بہت ہی complicated سوال ہے کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دادے کی وراثت میں پوتے وارث نہیں ہوں گے حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ جو قرآن پاک کے حصت کے مطابق تو پوتے اپنے دادا کے وراثت میں وارث نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں ایک اہلی قنون پاس ہوا ہے جس میں پوتے اور دھوتے مطلب کے نواسے پوتگان اور نواسے جو ہے وہ جائدات میں حق دار ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا ایک سوال کورا ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اگلا سوال آ جاتا ہے یہ کہ کیا والدہ کی وراثت صرف بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے جی نہیں والدہ کی وراثت بیٹوں میں تقسیم نہیں ہوتی والدہ کی وراثت بھی عام وراثت کی ہی طرح ہے اس میں بھی جو ہے والد کو ایک بڑا چھے حصہ اور اس کے بعد جو ہے اس کی والدہ کو ایک بڑا چھے حصہ اور اس کے خامد کو یہاں پہ ایک بڑا چار حصہ ملی گا اور باقی حصے جو ہیں ان کے بیٹے اور بیٹیاں ان میں تقسیم ہو جائیں گی والدہ کو والد کو اور خامد کو حصہ اس شرط پر ملے گا کہ اگر وہ زندہ ہوں گے تو اگر وہ زندہ نہیں ہوں گے تو تمام طرح ان کی بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سوال ہے کہ اگر متوفیق اولاد نہ ہو تو بیوہ کا حصہ کیا ہوگا اور باقی حصہ کہاں تقسیم ہوں گی یہ ہمارے پاس ایک زبردست سوال ہے اس میں اگر متوفیق کی اولاد نہ ہو تو ایک بڑا چار حصہ بیوہ کو مل جائے گا تو باقی جو ہے اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ایک بڑا تین حصہ والدہ کو مل جائے گا باقی ساری کی ساری وراثت ہے جو والد کو مل جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس آیت ہے کہ اگر ان میں سے والدین قبل از فوت ہیں تو متوفیق کی جو باقی وراثت ہے وہ بہن بائیوں میں تقسیم ہو جائے گی بہن بائیوں میں شہرہ سے تقسیم ہو گی دو ہی ساری جو بائیوں گے اور ایک ہی ساری بہن کا ہو گا یہ بھی ہمارے ہاں کلیر ہو گیا ہے ایک سوال کہ اگر متوفیق کی اولاد نہیں ہیں تو بیگا کو کیا حصہ ملے اور باقی حصہ کہاں تقسیم ہونے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آیتا ہے کہ اگر عورت یعنی متوفیق کی اولاد نہ ہو تو خامد کو کیا حصہ ملے گا اور باقی حصہ کہاں تقسیم ہوگی یہ بہت ہی اہم سوال ہے اس میں یہ ایک آسان سا جواب ہے کہ اگر عورت یعنی متوفیق کی اولاد نہ ہو تو خامد کو جائدہ دو مال میں سے ایک بڑا دو حصہ ملے گا خامد کو ایک بڑا دو حصہ ملے گا اور باقی حصہ جو ہیں اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کو مل جائیں گے اگر ان کے والدین زندہ نہیں ہیں تو ان کے بہن بھائیوں کو مل جائیں گے اسی شرح سے ایک بڑا دو حصہ مل جائے گا ہمارے ہاں بھائی کو اور سوری دگنا حصہ بھائی کو مل جائے گا اور ایک گناہی سا بہن کو مل جائے گا یہ بھی ہمارے یہ ہمارے پاس تھی کہ اگر عورت متوفیہ اگر عورت کی وراثت ہو تو اس میں خامند کو حیثہ ایک بڑھ دوتل جائے گا اور باقی اس کے والدین کو چلا جائے گا اگر والدین زندہ ہیں تو اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو باقی سے بہن بھائیوں میں تقسیم میں ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک بہت ہی زبردست سوال ہے کہ اگر متوفیہ کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں تو جائدہ دو مال کی تقسیم کیا ہوگی یہ بھی بہت زبردست سوال ہے اگر متوفیہ کی صرف بیٹیاں ہی ہوں گی تو جائدہ دو مال کا حصہ کچھ یوں ہوگا کہ اگر ایک بیٹی ہے تو ایک بڑا دو حصہ بیٹی کو مل جائے گا ایک بڑا آٹھ حصہ بیوہ کو مل جائے گا اور باقی جو حصہ ہیں اگر تو والدین زندہ ہیں تو انہیں مل جائیں گے اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو جو متوفیہ ان کے بہن بھائیوں میں عام شرع سے تقسیم ہو جائے گا دو گناہ حصہ بائی کو مل جائے گا ایک گناہ حصہ بہن کو مل جائے گا اس میں میں نے دو کنڈیشن بتائی تھی اگر ایک بیٹی ہوگی تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بیٹی ہوگی تو اسے ایک بڑا دو ملے گا ایک بڑا آٹھ حصہ جو ہے وہ بیوہ کو مل جائے گا باقی حصہ جو ہیں یا تو والدین کو مل جائے گا اگر زندہ ہے تو اگر زندہ نہیں ہے تو بہن بہنوں کو عام شرح سے تقسیم ہو جائیں اگر متوفی کی دو یا دو سے زیادہ بیٹی ہیں تو ان تمام بیٹیوں کے دو بڑا تین حصہ مل جائے گا اور ایک بڑا آٹھ حصہ بیوہ کو مل جائے گا اگر زندہ ہے تو اگر متوفی کے والدہ زندہ ہیں تو باقی وراست والدہ میں تقسیم ہو جائے گی اگر والدہ زندہ نہیں ہیں تو دو گناہ حصہ بہنوں کو مل جائے گا اور ایک گناہ حصہ بہن کو مل جائے گا یہ ہمارے ہاں تھی کچھ ٹرمز اور ٹکنالوجی جن کی میں نے آپ کے ساتھ تمام تر بریفنگ کر دی ہے حصز آپ کو بتا دی ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ میرا یوٹیوب چینل تنزیل سویل کے نام سے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو نیو نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم شجرہ ڈسکس کریں گے شجرہ کس طرح بنائی آتا ہے اور مختلف شجرے بنائیں گے ایسا شجرہ پہلے ہم ایسا شجرہ بنائیں گے جس میں ایک عام سا شجرہ بنائیں گے جس میں والدین شامل ہوں گے اور اولاد شامل ہوگی پھر ہم ایک ایسا شجرہ بنائیں گے جس میں پوتگان اور دوتگان شامل ہوں گے پھر ایک ایسا شجرہ بنائیں گے جس میں بہن اور بہن بائی وراست میں شامل ہوں گے لاولد کا ہم شجرہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بنائیں گے یہ والی ویڈیو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ